اسلام علیکم آج جمعیرات سترہ دسمبہ سن دوہزار بیس سبق نمبر چودہ میں حکیم اجمل خان یہ سبق ہم پڑ چکے سمت چکے اس کے مشکل الفاظ ہو گئے ہیں الفاظ مانی اور سوالات جوابات بھی ہو چکے آج ہم اس کی قواعد کرنے جا رہے ہیں متعلق فیل متعلق فیل یعنی کیا جن لفظوں سے فیل یعنی کام کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے انہیں متعلق فیل کہتے ہیں فیل یعنی کام کام سے جس چیز کی خصوصیت معلوم ہو کے کام کس طریقے سے ہو رہا ہے اسے متعلق فیل کہتے ہیں مثلا حکیم صاحب کا تھوڑا سا حال بھی سنو انہوں نے بڑی بے جگری سے کام کیا بارش شدت سے ہو رہی تھی کچھیدہ الفاظ میں تھوڑا سا بے جگری سے شدت سے متعلق فیل کہلاتے ہیں جن سے سننے کام لینے اور ہونے جیسے کاموں کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے جیسے یہاں پر حکیم صاحب کا تھوڑا سا حال بھی سنو یعنی حال تو سن رہے لیکن کیسے تھوڑا سا کام کر رہے ہیں لیکن کیسے کر رہے ہیں بے جگری سے بارش ہو رہی ہے لیکن کیسے ہو رہی ہے شدت سے تو تھوڑا سا بے جگری سے شدت سے یہ کام کی جو ہے خصوصیت بتا رہے ہیں الفاظ تو انہیں متعلق فیل کہیں گے سمجھ گئے بچوں تو مندرجہ جزیل جملوں میں متعلق فیل تلاش کیجئے پہلا ہے سردار نے ان کی باتیں غور سے سنی تو سردار نے باتیں تو سنی لیکن کیسے سنی غور سے تو غور سے کیا ہوا متعلق فیل دوسرا وہ دونوں درخ کے سائے میں آرام سے بیٹھ گئے تو وہ دونوں درخ کے سائے میں بیٹھ تو گئے لیکن کس طریقے سے بیٹھ گئے آرام سے بیٹھ گئے تو آرام سے یہ وٹ جو ہوا کیا ہوا متعلق فیل تیسرا دونوں دوست پیدل ہی چل پڑے دونوں دوست چل پڑے لیکن کیسے چل پڑے پیدل ہی تو پیدل ہی جو ہوا متعلق فیل چوتھا بچے تیز دوڑ رہے ہیں بچے کس طرح سے دوڑ رہے ہیں دوڑ تو رہے ہیں لیکن تیز دوڑ رہے ہیں یہ فیل کی خصوصیت بتا رہا ہے لفظ تو غور سے آرام سے پیدل ہی تیز یہ تمام الفاظ جو ہے متعلق فیل کہلائیں گے متعلق فیل یعنی ایسے الفاظ جن سے فیل یعنی کام کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے کس انداز میں ہو رہا ہے تھوڑا سا ہو رہا ہے اچھے سے ہو رہا ہے زور سے ہو رہا ہے تو کام ہو تو رہا ہے لیکن کس طریقے سے ہو رہا ہے جو الفاظ کام کی خصوصیت بتا ہے اس سے متعلق فیل کہیں گے تو یہ آج آپ نے سمجھے اس پیچ کی پک تیچر جو ہے گروپ پر سینٹ کریں گے بلکل آپ اسی طریقے سے اسے خط کشیدہ کریں گے یعنی انڈر لائن چلیے اللہ حافظ